اسلام کا پیغام برے سغیر کے کونے کونے کوچے کوچے تک پہنچانے کا سہرہ ان بزرگ شخصیات کے سر جاتا ہے جنہوں نے مشرق وستہ کے علاقے سے اس وقت برے سغیر کا رخ کیا جب مسلمان حملہ آوروں نے برے سغیر کے علاقے فتح کرنے شروع کر دیئے مسلمان حملہ آوروں کے ہاتھ میں تلوار تھی اور پشت پر ہزاروں سپاہی اس طاقت کے زور پر انہوں نے برے سغیر کے بیشتر علاقوں کو فتح کر کے یہاں اپنی عملداریاں قیم کی اسلام اس خطے کے لئے ایک نیا محذب تھا اور جس طرح سے مسلمان حملہ آور یہاں وارد ہوئے مقامی لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کی شعبہ خاصی طور پر تشدد محذب کے طور پر بنی بعد میں اسی اسلام کا پیغام برے سغیر کے دور دراد علاقوں تک پہنچا اور کم و بیش ہر علاقے کے لوگوں نے اس پیغام کا اثر قبول بھی کیا اسی پیغام کی اثر پذیری کا سہرہ حملہ آوروں کے سروں پر نہیں باندھا جاتا بلکہ اسی اشعاد کے پیچھے ان مسلمان بزرگ ہستیوں صوفیوں درویشوں اور عالموں کا ہاتھ تھا جو مشرق وستہ کے علاقوں سے ہجرت کر کے نسبتا نئی سر زمین پر آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے یہ بزرگ مٹی ہوئی ہستیوں کے مالک تھے ان کا رہنا سینہ نہائیت آجزانہ تھا جہاں بھی انہیں جگہ ملتی بیٹھ جاتے اور پیار محبت امن دوستی اور احترام کی باتیں شروع کر دیتے مقامی لوگوں نے ان بزرگوں کی ذات میں ایک خاص قسم کی کشش محسوس کی اور دھیرے دھیرے ان کے پاس جمع ہوتے شروع ہو گئے یہ زیادہ تر ایسے لوگ تھے جو برسوں سے نظر انداز ہوتے چلے آ رہے تھے کبھی دھرم کی بنیاد پر کبھی ذات پات کی بنیاد پر اور کبھی قبیلے کی بنیاد پر ان دھتکارے ہوئے لوگوں نے جب اپنے لیے پیار محبت امن دوستی اور احترام کے الفاظ سنے تو انہیں یہ بے حد میٹھے لگے ان کے کان ہزاروں سالوں سے یہ بول سننے کو بیتاب تھے بس پھر کیا تھا ان بزرگوں کے آشیانے آباد ہوتے چلے گئے اور یوں اسلام کے پیغام نے برسغیر کی زمین میں جڑے پکڑنی شروع کر دی انہی ہستیوں میں ایک بزرگ سید عثمان مروندی بھی تھے جن کا اصل نام سید عثمان مروندی تھا اور دنیا انہیں لال شہباز کلندر کے نام سے جانتی ہے وہ اس گیارہ سو ستتر عیسوی میں مشرے کے وسطہ کے علاقے مروند میں پیدا ہوئے یہ موجودہ افغانستان کے علاقے کندہار کا قریبی علاقہ تھا مگر آج کل آزربائی جان میں شامل ہے ان کے اباؤ اجداد عراق سے ہجرت کر کے افغانستان میں آباد ہوئے تھے سید عثمان مروندی نے سات سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا جب ان کا میلان طریقہ تو معرفت کے طرف ہوا تو انہوں نے مروند سے مختلف علاقوں کا سفر کیا انہوں نے حجاز، عراق، ایران، افغانستان، ہند، مکران، ملتان اور جونہ گھڑ کے سفر بھی کیے بالاخر حضرت بو علی شاہ کلندر کے کہنے پر سندھ میں سکونت اختیار کی اور بارہ سو چواتر عیسوی میں اپنی وفات تک سیمن شریف میں ہی مقیم رہے حضرت لال شہباز کلندر ایک بہترین شاہر، الہاد دان اور فلسفی بھی تھے آپ کو عربی، فارسی، پشتو، پنجابی، ترکی، سندھی، ہندی اور سنسکریت سمیت کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا آپ کا شجرہ نصب حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے جا ملتا ہے ہندو لال شہباز کلندر کو جھولے لال بھی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جھولے لال کے نسبت دریائے سندھ ہے اور ہندووں کی جانب سے انہیں دریاؤں کے بھگوان ورورن کا سندھ میں آنے والا اتار قرار دیا جاتا ہے زیادہ تر مسلمان جھولے لال کو حضرت خاجہ خزر بھی قرار دیتے ہیں جن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ دریاؤں اور سمندروں میں سفر کرنے والوں کی رہنمائی فرماتے ہیں مچھیرے حضرات اس بزرگ سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں انہیں زندہ پیر، شیخ طاہر، خاجہ خزر، اڈیرو لال اور عمر لال بھی کہا جاتا ہے کالو نیل دور کے مختلف تاریخی حوالوں کے مطابق یہ بزرگ یہاں پر ستروی صدی میں رہا کرتے تھے تھٹھا کے ظالم حکمرانوں میں میرک شاہ نے ہندووں کو زبردستی مسلمان کرنا چاہا تو ہندو دریائے سندھ کے کنارے گئے، اپواس کیا اور دریائے سے مدد مانگی کہ انہیں نجات دلائے نتیجہ تن دریائے میں ایک صورت واضح ہوئی جس نے بتایا کہ نصر پر کے ایک عمر رسیدہ جوڑے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو ان کی مدد کرے گا اس بچے کا نام اڈیرو لال رکھا گیا اور انہیں جھولے لال کا بھی لکب دیا گیا کیونکہ مانا جاتا ہے کہ ان کا جھولا خود بخود ہلتا تھا یہ بچہ بڑا ہو کر ایک بہادر شخص بنا جس نے میرک شاہ سے پہنس کی اور اس سے اس کی غلطی کا احساس دلائیا جس پر انہوں نے ہندووں کو اپنی حکومت میں آزادی کے ساتھ رہنے میں اجازت دی ہندو لال شہباز کلندر کو اپنے اسی دیوتا کا اتار سمجھتے ہیں اور انہیں جھولے لال کہتے ہیں یہ دونوں شخصیات تاریخی طور پر ایک نہیں لیکن یکسا تصور کی حامل ہیں لال شہباز کلندر کے ماننے والوں میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سبھی شامل ہیں کتاب واکنگ وید نانک کے مسندف حارون خالد اپنی ایک مضمون میں لکھتے ہیں کلندر کا مزار شاید اس ملک میں اپنی نویت کی اکلوتی جگہ ہے جس کے دالان میں ہر عقیدہ دوسری عقیدے میں یوں گھول جاتا ہے کہ گویا سنتالیس میں کوئی فساد نہیں ہوا تھا گویا کسی ہندو نے سند سے کبھی ہجرت نہیں کی گویا پنجاب میں توہین محضب کے شعبے میں کوئی مسیحی بستی کبھی جلی ہی نہیں کلندر کا دالان اس دنیا کی پنہگاہ میں جو کبھی اسی دالان سے بحر پھیلی ہوئی تھی اور رفتہ رفتہ مادوم ہوتی ہوئی اس دالان تک سمٹ آئی آپ کے تین اور دوست بھی تھے حضرت بہاو دین زکریہ ملتانی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری آپ چاروں کو چار یار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے چار یار سندھ اور ہندھ میں اسلام کی اشاعت کے سرخیل قرار پائے لال شہباز کلندر کی ایک یہ خوبی بھی تھی کہ وہ باکمال شائر بھی تھے ہر سال اسلامی مہینے شوبان کی اٹھارہ تاریخ کو سیون شریف میں آپ کا عرص منایا جاتا ہے جس میں پاکستان کے تمام صوبوں اور علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہر طبقے اور ہر فرقے کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں شرکت کرتے ہیں ان کے عرص کے موقع پر تین جلوس نکالے جاتے ہیں ایک کی قیادت مقامی سید گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک عقیدت مند کرتا ہے جبکہ دو جلوس ہندووں کی قیادت میں نکلتے ہیں اور مزار کا ایک مجاور ہندو بھی ہے